آہ ماشاءاللہ آپ مسلسل اپنی سماعتوں سے نواز رہے ہیں اور مولا کا کرم ہے اور آپ کی طرف جوہات ہیں کہ ظاہر یہ ذکر اس مرکز میں مسلسل جاری ہے اور کل ایک بات ہو رہی تھی اور ظاہر اچھی پہ پھر آگے بات اٹھی رہی تھی کہ امام علی مقام جب تحزیب کربلا سے مطارب کرا رہے تھے دنیا کو تو وہ تحزیب کسی ایک علاقے کی تحزیب نہیں تھی کسی ایک مقام کی تحزیب نہیں تھی کسی ایک ملک یا کسی ایک برعظم کی تحزیب بھی نہیں بلکہ مکمل حسینیت کی تحزیب اور شاید اسی مناظقت سے میں کل یہ کہہ رہا تھا اور ظاہر میں کیا کہہ رہا تھا حقیقت عالم ہے حقیقت کائنات ہے کہ امام علی مقام نے وہ تحزیب دی ہے جس تحزیب نے ایک عالمی معاشرے کو جنم دیا ہے دیکھیں نا انسان بڑھتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے تقسیم در تقسیم ہوتا چلا جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن حسین سارے انسانوں کو یقجہ کر رہا ہے درود پر محمد وآلہ حسین سارے انسانوں کو یقجہ کر رہے ہیں اور حسینیت ایک ایسا یقین ہے ایک ایسا نظریہ ہے ایک ایسا وصول ہے ایک ایسا احساس ہے جو انسان کو انسان سے قریب لاتا ہے علاقے کہیں بھی ہوں لیکن فکر حسینی ساتھ لیاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام نے ایک عالمی معاشرے کی تشکیل کی ہے اور آپ دیکھیں ابھی میں سوچ رہا تھا اور یہ محسوس کر رہا تھا اسی لئے بات بھی میرے ذہن میں کل کی بات سے ایک طرح سے یہ منسلک ہوئی ہے کہ امام علی مقام نے عالمی معاشرہ ایسے جنم دیا کہ آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں کا انداز اور کہاں کہاں جا رہا ہے کبھی ایک جگہ کسی نے لے بنائی تھی آج اس لے کو کہیں اور کنوجوان اسے پڑھ رہا ہے کبھی کسی نے طرز بنائی تھی آج وہ طرز کہیں اور بچہ پڑھ رہا ہے کبھی کسی بدرگ نے کہیں اور اپنے بستہ کھول کے اور پڑھ کے وہاں سوچ خانی کا انداز پتایا تھا آج کہیں اور اسی انداز سے کوئی اور پڑھ رہا ہے یہ سب کیا ہے یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے یہ حسین کی آفاقیت ہے یہ یونیورسیالیٹی ہے حسین کی امام علی وقام کی ایسی آفاقیت ہے کہ وہاں پہ علاقے کا مسئلہ نہیں رہا وہاں پہ جگہ کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ وہاں اب احساس کا معاملہ ہے تعلق کا معاملہ ہے بابستگی کا معاملہ ہے نسبت کا معاملہ ہے سوچ کا معاملہ ہے جب یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر وہاں حسین ایک عالمی معاشرے کو جنم دیتے ہیں بلکہ میں تو ہی کہتا ہوں کہ جگرابیائی طور پر ساری تقسیمیں ہیں کہ ہاں یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے یہ یہ ہے یہ وہ ہے لیکن جب حسین کے دربار میں آؤ تو پھر ساری سمتیں ختم ہو جاتی ہیں یہ سمتیں تو صرف ہماری جگرابیائی طور پر ہیں ہمارے اور مختلف سلسلوں میں ہیں لیکن جب بارگاہ امام میں آتے ہیں جب مولا کی بارگاہ میں آتا پھر کوئی سمت نہیں رہا کرتا یہ باصل سمتیں حسینی بن جاتی ہیں دیکھیں نا یہ سلطلہ فکرہ سوچیں انسان کہ آپ دیکھیں کہ اب مشرق ہو مغرب ہو یہ ہو وہ ہو ایسٹ ہے فاریسٹ ہے سالٹیسٹ ہے ساؤڈ ویسٹ ہے جو بھی زندگی کے تھے مولا امام تر جگرابیائی اور مختلف جائیہ ہیں علاقائے ہیں مختلف صورتیں ہیں وہ سب یہاں آکے یکجہ ہو جاتی ہیں جاؤ گمہ حسین پر یکجہ ہو جاتی ہیں اب وہ ثقافت اور وہ تحضیب اپنی اپنی ساتھ لے کے آ رہے ہیں لیکن تحضیب حسینی انہیں یکجہ کر رہی ہیں ثقافت اپنی اپنی ہے یقین اس کے احترام ہے سب کچھ اور دہارے الگ مضمون ہے وہ لیکن میں سب یہ کہوں گا کہ تحضیب حسینی تحضیب گربلا جس پر مسلطر ہم کفتگو کرنے کی سادہ تحضیل کر رہے ہیں وہ انسان کو یکجہ کر رہا ہے کیونکہ اس میں سمتوں کا معاملہ نہیں ہے اس میں تو ایک سمت کا معاملہ ہے کہ تمہاری سمت درست ہے اور وہ سمت اگر درست ہے تو پھر تمہیں حسین کا تعریف ہوگا حسین سے رہنمائی ملے گی حسین سے قوت ملے گی حسین سے طاقت ملے گی حسین سے آواز کو ایک تازہی ملے گی یہ آواز بڑی نعمت ہے میں سوچ رہا ہوں اور آپ میرا اس فکر میں ساتھ دیں گے اور ویسے بھی ہم سوچتے رہتے ہیں کہ بچے یہ نوجوان کتنے قابل اقادر ہیں ان کو کتنی محبتوں کیلئے کہوں سے دیکھو ہم سب کی دعائیں ان کے لئے ہیں کہ آپ دیکھیں آواز تو اللہ کی نعمت ہے آواز اللہ کی دین ہے بنیادی طور پر تو آواز اظہار کا ذریعہ ہے لیکن حسن آواز جو ہے اچھی آواز جو ہے یہ اس پر ایک نعمت بالا ہے ایک بالائی نعمت ہے اب وہ آواز انسان کس طرح سے استعمال کر رہا ہے کس لحاظ سے کر رہا ہے کہاں کہاں کر رہا ہے اب یہ اس کی شخصیت کا معاملہ آ گیا اس کی طرف جب کا معاملہ آ گیا کہ وہ کس جانب اس آواز کو لے کے جا رہا ہے ماذا اللہ ماذا اللہ یہ اچھی آوازیں کئی اور بھی استعمال ہو سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آوازوں کو محفوظ رکھا ہے اور ان آوازوں کو وابستہ کر دیا ہے بارگاہیں حسینی سے یہ کتنی بڑی بات ہے یہ تربیت ہے یہ مزاج ہے یہ والدین کی رہنمائی ہے یہ اسادتہ کا رہنمائی کا حسامہ ہے یہ کرم ہے یہ استادوں سے چکھا ہوا معاملہ ہے کہ دیکھو بیٹا یہ آواز تمہاری بڑی نعمت ہے اس گلے کو محفوظ رکھنا اس گلے کو اس گلے کے لئے محفوظ رکھنا جس نے کربلا میں اپنا گلہ کر پا دیا تھا جب وہ آواز آئے تو پھر وہاں یہ مشک و مغرب کا عماملہ ختم ہو جاتا ہے وہاں پھر وہ صنف ایک اپنے طور پر صنف بن کے سامنے آ جاتی ہے اور پھر وہ عالمی معاشرے کے طور پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے مغرب کا لفظ تو اشوارہ نے استعمال بھی کیا آپ دیکھیں کہ ہم تو اسے اور مانوں میں استعمال کر دیں لیکن آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں مغرب میں ماشاء اللہ کتنی ہی حسینیت کا کتنا سلطلہ وہ اس طرح مغرب اور ہے لیکن مجھے ایک ربائی یاد آ رہی ہے جو آپ نے سنی بھی ہوگی اور میں نے بھی بہت بچپن میں بھی سنی تھی مرزا زبیر کے ایک ربائی ہے وہ اپنے طور پر مغرب پر مستعمال کیا لیکن آپ دیکھیں کہ اس خوبصورتی سے استعمال کیا ہے اور آپ نے مختلف صورت کو حضرات اور آپ کو پڑھا بھی ہے کہ خرشید سرِ شام کہاں جاتا ہے خرشید سور اتصان ایسیو اتصان خرشید سرِ شام کہاں جاتا ہے روشن ہے دبیل پر جہاں جاتا ہے اب خرشید بھی ہے روشن بھی ہے یہ کیا خوبصورتی پیدا کی ہے خرشید سرِ شام یعنی شام کے کچھ پہلے تو شام ہے خرشی سر شام کہاں جاتا ہے روشن ہے دبیر پر جہاں جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ مغرب ہی کی جانب ہے مزارِ حیدر مغرب ہی کی جانب ہے مزارِ حیدر یہ شمہ جلانے تو وہاں جاتا ہے یہ دیکھیں یہ مغرب کا استعمال کس کو صورتی سے کیا ہے اور کیا آپ سورج کا وہ یعنی غروبِ آفتاب کا منظر اور پھر شمہ کے مشابہت کیا صورت اظہار ہے کیا بیانِ اسادہ کا معاملہ ہے استادوں کا معاملہ ہے تو مغرب کا استعمال اس طرح کیا گیا کہ خرشی سر شام کہاں جاتا ہے روشن ہے دبیر پر جہاں جاتا ہے مغرب ہی کی جانب ہے مزارِ حیدر یہ شمہ جلانے کو وہاں جاتا ہے اور تو جب شمہ جلانے کو وہاں جا رہا ہے تو پھر تو اب مشک و مغرب کا معاملہ ختم ہو گیا اب تو مشک و مغرب کی اور دمام کی حقیتیں موجود ہیں لیکن جہاں تک تذکر ہے حسینی ہے وہاں انسانی زندگی میں ایک ایسی روح آ گئی ہے ایک ایسی تہذیب آ گئی ہے ایک ایسی معاشرت آ گئی ہے جس نے حسینی معاشرت کی شکل اتیار کر لی ہے سوسائیٹی کے بہت سے نام ہوا کرتے ہیں یہ سوسائیٹی وہ سوسائیٹی یہ معاشرہ وہ معاشرہ لیکن میں اسی ذکر کے تو فیل اور اسی ذکر کے صدقے سے اور اسی بارگاہ کے سہارے سے آسرے سے یہاں حسینی معاشرے کی اسطلح استعمال کر رہا ہوں کہ حسین نے ایک معاشرہ دیا اور وہ معاشرہ بغیر کسی اور تفاوت کے دسٹنس کے فرق کے وہ اپنے طور پر ایک مطاقت بن گیا اور اپنے طور پر ایک تبرق بن گیا ایک خلوص کا سامان بن گیا ایک سنسیاریٹی کا سامان بن گیا اور جب وہ چیز آ جائے تو پھر وہاں اس بات کا تعلق نہیں ہوتا کہ کون کم ہے اور کون زیادہ ہے افراد کی تعداد تو وہ تعداد کم ہو جاتی ہے لیکن وہاں کچھ اور زیادہ ہے اور وہ چیز ہے قوت ایمانی اور قوت اعتقاد اللہ بھاری ہونا یہ ہونا تو معاملہ قدرت کا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن تعداد پر معاملہ نہیں جایا کرتا بلکہ طاقت پر جایا کرتا ہے اور وہ طاقت کس چیز کی طاقت ہے وہ کس چیز کو طاقت سمجھ رہا ہے کوئی اور کوئی کس چیز کو طاقت سمجھ رہا ہے کوئی افراد کو طاقت سمجھ رہا ہے کوئی ایمان کو طاقت سمجھ رہا ہے کئی افراد کی طاقت اس کی کمدوری بن جاتی ہے اور کئی ایمان کی قبض اس کی پتہ کا سامان بن جاتا ہے اسی لیے قرآن مجید بار بار تحزیبِ کربلا کے حوالے سے بات ہوئی تو آپ دیکھتے جائیے کتنی خوبیاں سامنے آ رہی ہیں بظاہر تو ایک لفظ تحزیب ہے لیکن تحزیب میں معاشرت میں انسان کا رویہ آ جاتا ہے انسان کا برتاؤں میں نے بار بار یہاں پہ لفظ استعمال کیے ہیں اس نے سلوک کہا جاتا ہے لیکن اس نے سلوک میں جو ایک بہت عالی صفت امام علی مقام کے نسبت سے سامنے آ رہی ہے وہ صفت وہ ہے جسے صبر کہا کرتے ہیں تحزیب اور صبر آپ سوچئے گا کہ اگر صبر سے معاشرہ خالی ہو جائے تو نہ تحزیب رہتی ہے نہ معاشرت رہتی ہے صبر انسان میں نظم و ضب بھی لاتا ہے صبر انسان میں قانون کی باستاری بھی لاتا ہے صبر انسان میں تحمل بھی بیدا کرتا ہے صبر انسان میں اپنی شخصیت میں لکھار بھی بیدا کرتا ہے یہ صبر وہ ہے جو حسین نے سکھا دیا صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق علامہ اقبال اللہ مقاموں نے جتنے عبدہی سے کہا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہِ وجود میں بدرہ ہنین بھی ہے عشق عشق کا تعلق جو بدرہ ہنین سے ہو عشق کا تعلق جو صدق سے ہو تو وہاں صبر حسین علامت بن کے سامنے آتا ہے تو اب جب حسین صبر کے معنی بتا رہے تو دیکھیں اس صبر کی بنیاد پر کیا طاقت ہے کہ دنیا کو بتا دیا کہ ہم تعداد پر نہیں جایا کرتے ہم ایمان کی قبط پر جاتے ہیں کیونکہ حسین کس کے افردند ہے حسین اس کے افردند ہے جس نے بتا دیا کہ کیسے کیسے بڑے سے بڑے قلعے کو کیسے بتا کیا جاتا ہے درود بر محمد و عارم حسین کس کے افردندے بتا رہے کہ میں اپنی طاقت اپنی جگہ پر لیکن اللہ کی طاقت اللہ کی طاقت پر کسے کسی خطوحات حاصل کر رہے ہیں یہ صبر کی طاقت ہے یہ صبر کی طاقت ہے کہ گفتگو جبائی تو کہنا چاہیے کہ انسانی زندگی نے صبر کو بہتی منفی معنوں میں استعمال کیا ہے انسانی معاشرہ نہیں کیونکہ انسانی معاشرہ تو وہ ہے نا عام انسانی معاشرہ جو میری وراد یہاں پہ ہے روزمرہ کا معاشرہ ماحول جب وہ محول ہم دیکھتے ہیں تو وہ صبر کرنے والے کو محضر اللہ ناوزباللہ کوئی ایسا سمجھتے تھے کہ مجہور ہے ناوزباللہ ایسا نہیں ہے حسین نے بتا دیا تہذیب انسانی میں اور تہذیب کربلا میں کہ صبر مجبوری نہیں ہے صبر انسان کا اختیار ہے یاد رکھیے گا بچے ہیں انہوں جوان ہیں کہ صبر is my priority میں کوئی ایسا نہیں جو میں مجبوراً صبر کر رہا ہوں صبر میرا اختیار ہے صبر میرا اختیار ہے صبر مجبوری نہیں ہے جملے آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں اس مجلس کا یہی تو فیض ہے یہاں بہت بھی گفتگو زیادہ تغیر تو نہیں ہوتی لیکن افکار کا سمندر ہوا کرتا ہے ایک ایک جملے کو آپ سوچتے جائیے دیکھتے جائیے لفظوں سے معنی سے معنی نکالتے جائیے تو اب حسین نے بتایا کہ تہذیب کربلا کیا ہے کہ تحمل ہے صبر ہے اور جب صبر ہے تو صبر مجبوری نہیں ہے صبر اختیار ہے اور آگے بڑے تو سوچیں کہ حسین نے بتایا کہ صبر کمزوری نہیں ہے صبر طاقت ہے دنیا سمجی تھی کہ صاحب اگر صبر کرنے والا ہے بیچارہ صبر کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہے وہ بیچارے کے لذبی استعمال کر دیتے ہیں وعد وعد آن بہت مزاگ گردو میں لیکن نہیں وہ بیچارہ اس طرح سے نہیں ہے وہ طاقت بر ہے وہ طاقت بر ہے کیوں اس لیے کہ وہ صبر کے معنی کسی اور قبط سے منسلک کر کے بتا رہا ہے اور وہ قبط کیا ہے وہ شجاعت ہے وہ ہمت ہے وہ بہادری ہے اگر شجاعت کو صبر سے مائنس کر دیں نفی کر دیں تو شجاعت نہیں رہتی وہ درندگی بن جاتی ہے وہ دہشتگردی بن جاتی ہے شجاعت دہشتگردی بن جاتی ہے درندگی بن جاتی ہے جنونیت بن جاتی ہے انسان کے لیے ایک حیوانیت کی کیفت بن جاتی ہے اگر اس میں صبر کا پہلو نہ ہو اور شجاعت میں اگر سبر آ جائے تو پھر حسین بنتے ہیں حسین کا کاملہ بنتا ہے تھا سبر بھی شجاعت و حمد کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا کیا رب تھے آپ اس میں تھا سبر بھی شجاعت و حمد کے ساتھ ساتھ مشکیزہ بھر لیا مگر پانی پیا نہیں یہ ہے یہ کہ سبر بھی تھا اور شجاعت بھی تھی تھا سبر بھی شجاعت و حمد کے ساتھ ساتھ مشکیزہ بھر لیا مگر پانی پیا نہیں کہ ہم دکھا دیں گے کیسے براب کیسے نہر بے غوضہ کرتے ہیں ہم کوئی گم نہیں ہیں لیکن ہم یہ بھی دکھا دیں گے کہ پانی ہمارے پاس ہے پھر بھی ہم اس وقت تک نہیں پینے جب تک بچے پارے نہ پینے ہیں جب یہ کہہ کیا تو تو پھر وہاں صبر بزدلی نہیں ہے ماد اللہ صبر طاقت ہے صبر انسان کی بہادری ہے صبر فتح کا سامان ہے یہی سبب ہے کہ قرآن مزید نے متعدد مقامات پر صاحبان علم تشریف فرمائے اور میں تو ہمیشہ جملہ کہا کرتا ہوں اور اپنی سعادت کیلئے کہا کرتا ہوں کہ مجھ سے بہتر جانے والے تشریف رکھتے ہیں تو غور کیجئے کہا قرآن مزید جا با جا اس انداز سے بتا رہا ہے کہ صبر کیا ہے صبر کے معنی کیا ہے صبر کی اہمیت کیا ہے اگر تعداد کی اہمیت ہوتی تو حسین کی تعداد دیکھیں آپ کے سامنے ہے اگر تعداد کی اہمیت ہوتی تو قرآن میں نہ کہتا کہ کم من فیتن قلیلتن غربت فیتن قصیرہ بے اسن اللہ واللہمہ صابرین کہ ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کم ہیں وہ زیادہ پر غالب آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے اللہ کے ازن سے کیوں اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے تہذیبِ کربلا یہ ہے تہذیبِ کربلا کہ تم یہ پوچھ رہے کہ حسین کے پاس اسلاح کون تھا تھا تم یہ پوچھ رہے حسین کے پاس سامان حرب کیا تھا دنیا یہ پوچھ رہی ہے بتاؤ حسین کے پاس سامان جنگ کون تھا تھا دنیا یہ پوچھ رہی ہے بتاؤ سادو سامان کیا تھا ارے سادو سامان کس بات تھا سادو سامان تو وہاں ہوتا ہے جہاں جنگ لڑی جاتی ہے پہلے بعد ہو چکی ہے آئندہ اس پر اور تفیلی گفتی کوئی شاید کرنے کی زیادت آتی لوگی لیکن یہاں سے بہتنا کھوں گا کہ جنگ کرنے تو حسین جائی نہیں رہے جنگ کا انداز تو کچھ اور ہے لیکن اگر بات کرنی بھی ہے کہ حسین کا سادو سامان کیا ہے تو حسین کا سادو سامان یہی ہے حسین کا سادو سامان علی اکبر ہے حسین کے سادو سامان عباس ہے حسین کا سادو سامان قاسم ہے حسین کے سادو سامان علی اصغر ہے حسین کے سادو سامان حبیب ابن مظاہر ہے مسلم بن حسجہ ہے یہ کچھ کم سادو سامان تو نہیں ہے سعاد و سامان میں نے اسطلاح استعمال کی ہے ونہ یہ شخصیات ہیں یہ شخصیات ہیں اور جب یہ شخصیات سامنے آتی ہیں تو پھر اس بہادری سے آتی ہیں کہ ہر ایک صبر کا پیگر بنتا ہے کہ کمن فیعتن قلیلتن غلوت فیعتن قصیرہ بیسن اللہ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے واللہوما صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب اگر قرآن مجید صبر کو اس انداز سے پیش کر رہا ہے تو دنیا کو کیا حق پہنچتا جی کہنے کا کہ صبر جو ہے وہ انسان کی کمدوری ہے صبر انسان کی مجبوری ہے نہیں قرآن کی یہ کہہ رہا ہے کہ صبر تو میدان جنگ میں بھی کرنا ہے لالہے ہیں لڑائی کا میدان ہے لڑائی کا موقع ہے لیکن قرآن وہاں صبر کا بیغام دے رہا ہے صبر کا بیغام دے رہا ہے اور صبر کا بیغام ایسے دے رہا ہے کہ دیکھو تم اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اگر تم بیس ہو تو تم دو سو پہ غالبہ جاؤ گے اور تم اگر سو ہو تو تم ہزار پہ غالبہ جاؤ گے ضرورت بر محمد و آدم یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے کہ جہاں انسان صبر کے ساتھ اپنی حمد کا مظاہرہ کر رہا ہے حکم تو یہ ہوا تھا نا کہ تم رسول کے بیستر کو لیٹ جاؤ آپ کے بارہ سنیں گے واقعات ہیں لیکن اپنی اور آپ کی سعادتوں کے لیے عرض کر رہا ہوں بیان کر رہا ہوں سوچئے گا کہ حکم یہ ہوا تھا کہ ہاں بیستر پر سو جاؤ لیکن ارادہ کو شامل کیا جا رہا ہے ارادہ کو شامل کیا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ علی بتاؤ کیا تم آج کی دار بیستر پر سو جاؤ گے یہ بھیجرت کی بات ہو رہی ہے تو اب علی کیا پوچھتے ہیں علی یہی پوچھتے ہیں کہ کیا میرے اس عمل سے آپ کی جان بچ جائے گی دیکھیں یہ تاریخ کے واقعات ہیں جملے ہیں یہ سبر کا پہلو سامنے آ رہا ہے ہمت کا پہلو سامنے آ رہا ہے تو پھر علی ایسے سوئے علی ایسے سوئے کہ بقول مولا کائنات کہ جیسی نین مجھے شبیہ جرت آئی جیسی نین تو کبھی آئی بھی نہیں تھی یہ ہے وہ سونا کہ جہاں سونا واقعی سونا ہو جاتا ہے اور وہاں وہ ایسا اجلا ہو جاتا ہے وہاں ایسا اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ وہاں سبر کا پھیکر سامنے آتا ہے اور پھر ایسی کامیابیاں سامنے آتی ہیں ایسی کامرانیاں سامنے آتی ہیں کیونکہ کامیابی سبر سے ہے منافع سبر سے ہے نفع سبر سے ہے قرآن کہہ رہا ہے قرآن نے کہا ہے آپ نے بارہا دلاوت کی ہے اور بچے بڑے ہم سب دلاوت کرتے رہتے ہیں کہ قسم کھا رہا ہے اثر کی اور اس کے پاس کہہ رہا ہے کہ ہاں یقینا انسان خسارے میں ہے انسان خسارے میں ہے لیکن سوائے کس کے سوائے اس کے کہ ہاں انسان خسارے میں ہے یہ نہیں کہ کسی ایک علاقے کا انسان بنینو انسان کے طور پر انسان خسارے میں ہے لیکن سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عملِ سوالِ انجام دیا اور وہ کہ جو باہم تلقین کرتے ہیں حق کی اور جو باہم تلقین کرتے ہیں سب کی جب یہ سلطلہ آ گیا تو تلقینِ صبر کامیابی کے تمانت تلقینِ صبر کامیابی کی آواز تلقینِ صبر کامیابی کا سامان تو اب بتاؤ کہ جہاں یہ صابرین موجود ہیں جہاں یہ تحصیب کے نمائندے موجود ہیں تو وہ سب صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو وہاں پرماد اللہ شکست نہیں ہے نعوذ باللہ وہاں فتح ہی فتح ہے وہاں کامیابی ہی کامیابی ہے وہاں تو فتح مندی کا پرچم بلند ہو رہا ہے یوں کہوں حقیقت کی آواز بھی ہے اور حقیقت کی آواز بھی ہے تاریخ کی آواز بھی ہے کہ علی نے صبر کر کے دکھایا علی نے صبر کر کے دکھایا اب بتاؤ وہ کونسا مقام ہے جہاں علی نے کامیابی حاصل نہ دی ہو علی کا نام کامیابی کا نام بن گیا بدر ہے تو علی ہے انین ہے تو علی ہے خندق ہے تو علی ہے خیبر ہے تو علی ہے شبیحجرت ہے تو علی ہے کونسا مقام ہے ہوتیبیہ ہے تو علی ہے کوئی سا مقام وہاں علی ہے علی پرچہ میں فتح بن کے سامنے آ رہے ہیں کامیابی کلامت بن کے سامنے آ رہے ہیں کامیابی جہاں جہاں ہو رہی ہے وہاں ماں علی ہے اگر زندگی میں کوئی مرحلہ آ رہا ہے وہاں کامیابی کے ساتھ علی آ رہے ہیں تو علی بھی کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور علی کا بیٹا حسین بھی کامیابی یہ سابرین کی کامیابی ہے یہ سابرین کی کامیابی ہے گفتگو دیکھیں ایک بار مندل پہ آگئی کہ ہم نے کہا کہ صبر کرنے والے کامیابی حاصل کرتے ہیں صبر کرنے والے کامیابی حاصل کرتے ہیں ولنبلو برنکم حاک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کیسے کہتا ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے کس کی چیز سے امتحان لیں گے ہم اس چیز کی کمی سے اس چیز سے تبھی لائے تھے ہیں تبھی لائے تھے ہیں سورہ بخرا کو پڑھتے جائیے وہ ایک سو چوان پسپن نمبر سے آیتیں شروع ہو رہی ہیں ایک تماتر ہے ایک سلطلہ پورا جو انتمام معانی کو بیان کر رہا ہے کہ ہاں یا ایوہ الذین آمن استعینو بسبر و سلاح کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس طرح حکم دے رہا ہے کہ تم استعانت چہو صبر سے اور سلاح سے کہ ان اللہما صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کو پڑھتے جائیے آگے پھر وہ آئیتیں آ رہی ہیں جس کا ہم نے یا جس موضوع کو پنایا ہوا ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں وہ تمام باتیں آ رہی ہیں کہ یقینا ہم تمہارا امتحان لیں گے ہم تمہیں آزمائش میں لائیں گے کس کس چیز سے خوف سے لائیں گے بھوک سے لائیں گے مختلف چیزوں کی کمی سے لائیں گے مال کی کمی سے لائیں گے جان کی کمی سے لائیں گے لائیں گے اور ہم تمہیں وہ بہت سے سمران کی کمی سے لائیں گے اور جو ان کمی میں پورا اترتا ہے اس امتحان میں پورا اترتا ہے وہ بشر سابرین اللہ زینہ جزا ثابتوں مصیبتوں یہ ہے عظمتِ قرآن یہ ہے تحصیمِ کربلا کہ وہ زین بتا رہے ہیں کہ دیکھو اب ان ٹوانچیتوں کو پڑھتے جائیں کہ ہم امتحان لیں گے خوف سے امتحان لیں گے ہم نے گفتگو بھی کی تھی ایک دن اس موضوع پر مختصر طور پر خوف سے امتحان لیں گے بھوک سے امتحان لیں گے ہم تمہارے امتحان کے بہت سے مراحل تہہ کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کون کامیاب ہے اور جب کامیاب ہوگا اور ہاں پھر ان کے لئے ہماری بشارت ہوگی کہ جو اس صبر میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان کا طریقہ چاہو گا ابھی بچے نے ماشاء اللہ پڑھا کتنا امتحان عدد علیہ السلام کی شادی اور زندگی کی تمام واقعات بیان کیے تو ہاں انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون کے الفاظ بات دور پر سامنے آ رہے ہیں جو عمالِ آشورہ میں بھی شامل ہو گئے ہیں آپ دیکھئے گا کہ جب اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں اور حسین وہاں کہہ رہے ہیں کہ انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون جب یہ تحفیت آ جائے تو پھر وہاں معلوم ہوتا ہے کہاں یہ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے بشارت کی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نصیق قریب ترین لوگ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کی آفتہ لوگوں میں شمار کیے ہیں یہ ہے قربانی دی یہ قربانی دی ہے تو صبر کو صبر کو کمدوری نہ سمجھو صبر کو مجبوری نہ سمجھو اور ایک مندل فکر آگے بڑھ گئی بس گفتگو جاتا تنگیل نہیں کرنا چاہوں گا وقت بہت محدود ہے اتنا سوچئے کہ آپ کہ صبر جب آ رہا ہے اختیار کے ساتھ صبر جب آ رہا ہے طاقت کے ساتھ تو ایک لفظ بجے اور یہاں پہ استعمال کرنا چاہئے اور انہی کمام کے بیاسے وابستہ ہو کر اور وہ لفظ یہ ہے کہ صبر آ رہا ہے علم کے ساتھ صبر آ رہا ہے عقل کے ساتھ صبر آ رہا ہے دانش کے ساتھ صبر آ رہا ہے فہم کے ساتھ صبر آ رہا ہے آگہی کے ساتھ یہ سارا سنتلہ ہے کیونکہ جہالہ سے محدلہ صبر نہیں آیا کرتا لاعلمی سے صبر نہیں آیا کرتا انسان کی تاریخی سے صبر نہیں آیا کرتا صبر شعوریت سے آتا ہے صبر علم سے آتا ہے صبر آگہی سے آتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایک کیفیت ہے کہ ہمیں پتا کچھ نہیں ہے میں یہاں پہ لاعلمی غلب استعمال کر رہا ہوں لیکن صبر تو وہ ہے کہ جا علم بھی ہے اور صبر بھی ہے یا شعور بھی ہے وہاں صبر بھی ہے یہ صبر کا مقام ہے معلوم ہے کہ آگے مسئیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہیں معلوم ہے کہ ہمیں جس بندے جس شخصیت تو صفیر بنا کی بیدہ تھا اس کو شہید کر دیا گیا معلوم ہے کہ مصائب و عالم کے پہاڑ سامنے ہیں لوگوں کے مشورے بھی آ رہے ہیں ایسا کر لیجئے یہ کیا ہے اپنے آپ جا رہے ہیں تو اپنے آپ چلے جائیں بچوں کو لے کے کھو جا رہے ہیں بیبیوں کو لے کے کھو جا رہے ہیں میں بہت استساعت ہی تم لے رہا ہوں لیکن غور کیجئے گا کیا کہ آوازیں آ رہی ہیں کیا کہ مشورے آ رہے ہیں کیا کہ صورتیں آ رہی ہیں کس کس کیفیت سے گزر رہے ہیں کوئی چالیس مقاماتیں تمام سفر میں تمام منازل میں جو مکہ زلے کے کربلا تک کی منازل ہیں فورٹی چالیس منازل ہیں اور اس میں تو تقریباً بیس منازل پر امام علی مقام نے قیام فرمایا ہے ہر جگہ ٹھہرے ہیں اور ایک خطوے دیئے ہیں گفتگویں کی ہیں آیاتِ قلامِ غربانی کی دلاوت کی ہے ان ساری باتوں کو سمجھایا ہے لوگ کو موت و حیات کے معنی بتائیں لوگوں کو اور یہ کہا ہے ہم تو موت کی جانب پڑھ رہے ہیں کون ہے جو موت کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے کون ہے جو موت کے سامنے سینہ سے پڑھو سکتا ہے آؤ آج آؤ سامنے آنا چاہیے کہ موت ہمارے لیے یہ ہے موت ہمارے لیے یہ ہے بچہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ موت تو ہمارے لیے شہد سے نہیں زیادہ شیری ہیں جب یہ کیفیت آ جائے تو پہ وہاں یہ ایک ایسا سفر سامنے آ رہا ہے جہاں حسین اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم یہاں بھی جا رہے ہیں وہاں صبر کا بیکر بن کے ساتھ جا رہے ہیں تو مولا حسین نے صبر کے معنی ایسے بتائے کہ علم کے ساتھ صبر شعور کے ساتھ صبر واقفیت کے ساتھ صبر اچھے ایک اور کیفیت آپ بچے بیٹھے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں اور سوچنے والے نوجوان ماشاء اللہ ہر نوجوان سوچنے والا ہے ہر بچہ سوچنے والا ہے اور سوچنا بھی اچھی سوچ سوچنے والا بچہ ہے سوچتے تو سب ہے ساری مخلوقیں خدا سوچ رہی ہیں انسان سارے سوچ رہے ہیں لیکن سوالی کیا سوچ رہا ہے کیا سوچ رہا ہے ہمارے سارے خطیب حضرات مقرر مولانا حضرات علماء علماء صاحبان اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ میں اپنے نوجوان دوستوں سے مخاتب ہوں اکثر جملہ سنا جاتا ہے حقیقت بھی ہوتی ہے کبھی کبھی ہم بھی کہا کرتے ہیں سارے تعالی بن کے طور پر لیکن مجھے ایک جملہ خدا مختلف تھا میں نے بھی سنا جب میں تعالی بن کے زمانے میں تھا ابھی بھی خیر تعالی بن میں ہوں لیکن ٹیکنیکلی تعالی بن تھا جب میں تو ہم سنا کرتے تھے علماء رشید الرعاقی صاحب علماء مقامہ کو تو ان کے ایک جملے پہ ہم بہت توجہ رکھتے تھے ایک ایک لفظ پہ مانویہ تلاش کیا کرتے تھے تو وہ بھی نوجوانوں سے مخاطب ہونے کی ایک بات کہا کرتے تھے لیکن ان کا جملہ کچھ ہوتا ہوتا تھا جو بھی میں نے کہا نا فکر رکھتا ہے نوجوان وہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے نوجوان مفقر دوستوں سے مخاطب ہوں مفقر نوجوان دوستوں تھے یعنی تھوٹفل یونکو یعنی وہ کہ جو میری باتوں کو سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں میری باتوں سے بات نکال رہے ہیں اور واقعی حقیقت ہے آج بھی یہی ہے بچے مطلب بہت سوچتے ہیں غور کرتے ہیں ہم نے بھی یہ شکھا یقین جانیے گا کہ آپ ایک ادارے میں اگر کہیں داخلہ لے رہے ہیں وہ ساری تعلیم ایک طرف اور اگر ممبر پر کسی کو توجہ اسے سننا ہے وہ تعلیم ایک طرف یہ بڑا فرطمہ ہے اور میں نے خود دیکھا بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ بڑے بڑے ماشاءاللہ صاحبان مطالعہ تشریف فرما ہے لیکن میں نے خود دیکھا ہے باتیں بہت سی ایسی ہو جاتی ہیں رثمتہ زندگی کیا جاتی ہیں مجھے یاد ہے علامہ ترابی صاحب کا نام آ گیا تو آپ یقین جانئے ایک مشاہدے کی تدریبے کی بات آ گئی کہ میں شاید غالباً بی اے میں آرنرس میں تھا انٹر میں تھا تو علامہ صاحب ہمارے شاہد عدربان میں بہت کم آتے تھے دفعہ آنے والے تھے تو سارے گھر والے جا رہے تھے بڑا شہد جو ہوتا آ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی بات تھی خیر مختصف کرتی بیان کر رہا ہوں تو میرا مسئلہ یہ تھا اس صبح مجھے ایک تخریر کرنی تھی اپنے کالوجی مبسٹری میں اس کی تیاری میں پریشان تھا میں نے کہا کوئی تیاری نہیں ہو پہی کہ وہاں چلا جا رات کا وقت تھا بڑا وہ تھا پھر میں نے فیصلہ کیا چلو یہ تو ہوتے ہی رہتا ہے تقریریں وغیرہ ترابی صاحب اور کم آتے ہیں چلے چلتے ہیں میں بھی چلا گیا گھر والوں کا تھا بچوں یقین جانو یہ بلکل تعلیموں کا معاملہ ہے اور مجھے اب تک فل کے یاد ہے اس کو کتنا عرصہ گزر گیا لیکن مجھے اب تک یاد ہے کہ ان کی تخریر کے جملہ تھا اور انیورسٹی پالش کی تخریروں کا اپنا کندات ہوتا ہے بچے کہ جملہ وہاں زیادہ کافی ہوتا تھا تو میں نے علامہ صاحب کے تخریر میں جملہ پک کیا اور وہ تھا کہ حل آپ بھی سوچئے گا اس زمانے میں چلا تھا کہ انسان چاند پر جا رہا ہے یہ ہے چلا بڑا علانات ہو رہے تھے سب کسی باتیں آ رہی تھیں تو علامہ صاحب نے کہا کہ علم جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے علم جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اشارہ بن جاتا ہے یہ انترائی بنیادی نقطہ تھا بس ہم نے اس کو پک کیا اور پھر ہم بس اپنے صبح ہم جب گئے تو وہ ایک چھو خاص جو بیٹس کرن داری ہوتا ہے اس پر بنیادی استدلال یہی ہو گیا کہ میرا بنیادی استدلال یہ ہے کہ علم جب اپنی انتہا ہوتا ہے تو اب یہ ایک فکر ملی تھی کہاں میں ہو کہاں وہ لیکن ایک طالب علم کو جگر کسی استاد کا اچھا جملہ مل جائے اور طالب علم بھی اس کو امزورف کرے اس کو سوچے اس کو نوٹ کرے تو اس سے اور باتیں نکال لیتا ہے اس سے آگے فکر آگے بڑھتی ہے یہی تو آتا ہے اس مجلس کی تب ہی تم کہہ رہے ہیں تحضیبِ کرولا ایک سرمایہ زندہی ہے تحضیبِ کرولا ایک سرمایہ حیات ہے کیونکہ وہاں آپ کو علم یہ ایسے سے خزینے ملتے ہیں کہ آپ سوچے جائیے کون سا علم ہے جو آپ کو اس تحضیب سے نہیں ملے گا علمِ تقلم سے ملے گا علمِ نواتات سے ملے گا علمِ حیاتیات سے ملے گا علمِ فقہ سے ملے گا علمِ شعور جو بھی آپ علوم کے نام دیتے جائیں ساری کی ساری لغت یہاں سے ملے گی ساری ساری اس میں استلاحات یہاں سے ملے گی ایک الگ مضمون استلاحاتِ کربلا میں سوچ رہا تھا کوئی گفتگو کبھی اس پر بھی ہو ہم نے تھوڑی بہت تو کی بھی ہے اس اچرے میں اور انشاءاللہ جنہوں نے کی رئی جو خیلیت رہی کہ انشاءاللہ ہم اور مزید باتیں اس پر کریں گے استلاحاتِ کربلا ترمنالوجیس آف کربلا کربلا کے اپنی ترمنالوجیس ہیں اپنی استلاحات ہیں اور استلاحات کو دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ کیسے ربط ہو رہا ہے تعلق ہو رہا ہے ادھر حسین اگر اجادت مانگ اجادت دے رہے ہیں کسی کو میدان جنگ میں جانے کی ہر بچہ بڑا امام چے اجادت دے رہا ہے میں سوچ رہا تھا کہ کیا تحجیب ہے کہ اگر بچہ ہے وہ میدان جنگ میں ماں بھیج رہی ہے لیکن بچہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تیار ہوں لیکن مولا حسین چے اجادت دے رہا تھا لیکن یہ ہے تحجیب کربلا یہ ہے تحجیب کربلا آج اگر بچہ کئی کلاس روم میں اگر میقمین سر کہہ کے جا رہا ہے اگر میقمین میڈم کہہ کے جا رہا ہے اجادت مانگ رہا ہے تو حسین نے اجادت کی تحجیب سکھائی ہے حسین نے اجادت کی تحجیب سکھائی ہے کیا میں آکھ سکتا ہوں نوک کر کے جا رہا ہوں یہ تحجیب بدلگو نے ہمیں منتخل کی ہے یہ تحجیب ہوتی چلیہ آ رہی ہے اور زندگی ابتہ جنگر بات ہیں اپنی باتیں زیادہ اس لیے کر رہا ہوں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں باتیں یاد آ جاتی ہیں لیکن آپ سب کے ذہنوں میں بہت سی باتیں ہوں گی کہ جہاں انسان سیکھتا ہے کہاں تحضیب کربلا ہمارے معاشرے میں ہے ہماری مجلس عذاب میں ہے ہماری عذاداری میں ہے تو جب وہ تحضیب آتی ہے تو وہاں قرآن کا پیغام بھی یہی ہے کہ تم صبر کرو اور صبر ایسے ہے کہ جنگ میں بھی صبر ہو رہا ہے قرآن سورہ بغرا کی ایک سو ستر تر نشان کی آیت ہے طویل آیت ہے آپ پڑھتے رہتے ہیں پھر پڑھئے گا بچوں سے میں پہ رہا ہوں دیکھئے گا بڑے مفاہی میں ایک پورا آئین زندگی ہے اور پھر کربلا کو دیکھیں اور دیکھیں وہ کون سی قوت ہے جو اس آیت کریمہ میں موجود ہو اور حسین نے وہاں آزمائی نہ ہو ون سیونٹی سیون کچھا بتایا جارہا ہے کہ اللہ حسین بر رہا کہ ہاں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مرشق و مغرب کو یہ سب کچھ کرے گا کہ آخر میں آکے ہے کہ نماز بھی پڑھو دکات بھی دو یہ وہ اپنے اہدوں کو پورا کرو بہت سے مضامین ہیں اور طویل آئے تھے اور آخر میں کہا گیا ہے یہ سب کچھ اس لیے کرو تاکہ تم تقویٰ اختیار کرسکو اس میں درمیان میں جگہ پہ آ رہا ہے کہ بس سابرین کہ ہاں وہ سبر کرنے والے کون ہیں جو سبر کرتے ہیں جنگ میں بھی سبر کرتے ہیں جو اس رت میں بھی سبر کرتے ہیں جو میدان جنگ میں بھی سبر کرتے ہیں سبر کرنے والے جب ایسے ہو جائیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ سبر محض اس مقام پہ نہیں ہے کہ آپ عام زندگی میں ہیں بلکہ مصیبت میں بھی سبر ہے میدان جنگ میں بھی سبر ہے ایک الگ انوانے گفتگو ہے سیکھ اتنا کہوں گا کہ مولا جتنا سبر کا سامان ہے وہ سب کربلا میں آپ نے دکھا دیا اور بتا دیا اور میں نے بھی جملہ کہا تھا تھوڑا اس کو اور اضافے کے ساتھ بیان کروں گا کہ دنیا کی کون سی شئے ہے جو انسان کو عزیز ہو اور وہ حسین نے کربلا میں قربان نہ کیوں یہ سامانے سب اس سے زیادہ کیا ہوگا اس سے زیادہ کیا ہوگا اور بھضرگوں کی باتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اور اپنے قیل سے متعلقی تمام تر افادیت کو محسوس کرتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ مولا حسین آپ کا بڑا انسان ہے آپ کا بڑا انسان ہے کہ آپ نے ہمیں ایک سبر کا پورا سرچشمہ دے دیا ہے سبر کا سرچشمہ دے دیا ہے سبر ہماری جبرلت میں ہے سبر ہماری فجرت میں ہے سبر ہماری نیچر میں ہے سبر ہماری شخصیت میں ہے لیکن سوال یہ کہ نیچر میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے ہماری نیچر میں تو بہت کچھ ہے لیکن نیچر کو ایکسپلائٹ کرنا ایکسپلور کرنا یہ بھی جو کام ہوا کرتا ہے نا جیسے ملکہ کہتے ہیں ہماری اردو پرانی فارسی اردو میں وہ آپ میں بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں اس صلاحیتوں کو جاگر کرنا اس کو ڈسکور کرنا یہ بھی تو کسی کا کام ہوا کرتا ہے نا ایک بچہ تالبیل ہے بلکل روح ہے کلاس میں آگے یعنی بلکل ہی ایک بچہ ہے پتہ نہیں کیا کہ صلاحیتیں لیکن استاد کہتا ہے بیٹا تم میں یہ صلاحیت محسوس ہو رہی ہے تم اس دن او ایسا کرنا وہ بولنا یہ لیکن آئے پڑنا تو اب حوال یہ کہ بہت سی کیفیتیں ہیں انسانی شخصیت میں ماشاءاللہ میری کیا ہے آپ ماشاءاللہ یہاں اتنے ماہرین تشریف فرمائیں ہمارے ماشاءاللہ نفسیات کے ماہرین تشریف فرمائیں انسانی شخصیت سے ان سے بہتر کون جانتا ہوگا لیکن انسانی شخصیت میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کو ایکسپلور کرنا بھی کوئی کام ہوا کرتا ہے ہم تو خامکہ کہہ دیتے ہیں بچہ بہت ڈل ہے وہ ذہین نہیں ہے نہیں ہر بچہ ذہین ہے اس کے ذہانت کا انداز مختلف ہے اس کی ذہانت کا انداز مختلف ہے صرف ایکسپلور کرنا ہے کہ کس میں وہ اس کی ذہانت ظاہر ہو رہی ہے تو کربلا نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ انداز ہے زندگی کا کہ تم یہاں بھی آ رہے ہو تم صبر کے پہلو کو دیکھو اور صبر کو علم سے بابستہ کرو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صبر کیا ہے اور صبر کرنے کی قیقیت کیا ہے تو کامیابی کے علامت کربلا میں تحجیب پر طور پر سامنے آ رہی ہے اور وہاں وہ تحجیب ایسی جا رہی ہے کہ ہاں اگر اجازت مانگی جا رہی ہے تو اجازت کا انداز یہ ہے یہ اجازت کا انداز تو آپ کو کہیں اور بھی ملے گا یہ اجازت کا انداز پس مندر میں کہاں سے آ رہا ہے آپ مختلف مقامات پہ شبوں میں شب جمعہ میں بھی تلاوت کرتے ہیں حدیثیں کی ساتھ تلاوت کرتے ہیں آپ دیکھیں نا یہ سرمایہ تو وہاں سے آ رہا ہے نا یہ سارا سلطلہ کیا ہے کہ جو چادر میں آ رہا ہے اجازت لے کر چادر میں آ رہا ہے یہ چادر میں لینے کی اجازت آ رہی ہے اور پھر وہاں پہ ایک اجازت دی جا رہی ہے تو یہ تحجیب وہاں سے آئی کہ دیکھو ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں اور یہ نفس انسانی ذہن کا معاملہ بھی ہے اگر آپ کسی طرح بیسی جا کے ایک دم ضرور ہو جائیں اس کا رخ بھی اس طرف نہ ہو مجھے یہاں دے میں بچپن میں میرے والی صاحب قبلہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے کسی کمرے میں اور وہ لکھ رہے تھے کچھ میں بھی کچھ پڑھنے لکھنے میں محصول تھا آپ نے یوگست تھا وارک تو میری وہ انگ ختم ہو گیا چاہنا تو میں انگ لینے ان کے پاس گیا ان کی پیٹ میری طرف تھی پشت اور سر مو رو خدرت تھا اور وہ لکھنے میں محصول تھا میں نے ایک دم وہ کہہ دیا کہ اب آدھرہ مجھے انگ چاہیئے وہ یوں ہو گئے دم وہ چھل گیا وہ مجھے دیکھا کہ اب تک یادیں میں زوڑا تھا تو مجھے اکرومن سے کہا تو مجید پاتھ میں نہیں کیا کرتے ہوئے پہلے مخاطب ہو آگر اور پھر بات کیا کروں یہ کیا کیا دیکھیں دیکھیں نا یہ ہے اجادت یہ ہے مخاطبت ایڈریس کرنا ہے ایڈریس کرنا آپ کتنا کہے مومینین میں آپ یہ کہہ رہا ہوں سامین میں یہ کہہ رہا ہوں ایڈریس کرنا تہذیب کا حصہ ہے اس ممبر سے سوچ خانی سے آپ دیکھیں نا میں آپ کی خدمت میں ایک مرسیہ پیش کر رہا ہوں پھر مرسیہ کا آغاز ہو رہا ہے میں آپ کے سامنے فلاہ استاد کا کلام پیش کر رہا ہوں یہ سب تخاتب ہے تخاتب کے بعد مقصدیت پر آپ آ رہے ہیں اب میں ایک دم کہوں کہ مجھے کلم چاہیے مجھے روشنائی چاہیے تو ظاہر ہے وہ دون مجھے اس وقت سے اب تک یاد دے وہ دن اور رات کے دن تو میں نے ظاہر ہے میری کیا حیثیت لیکن میں بچوں سے کہہ رہا ہوں دیکھو جب بھی بات ہوگی تو خاتب ہوگا ایڈریس ہوگا ایڈریس کرنا ہوگا اور جب ایڈریس کرنا ہوگا تو پرمیشن لینا ہو رہی ہے اجازت نہیں ہو رہی ہے جب اجازت سامنے آ جائے تو پھر وہاں معلوم ہوتا ہے کہ امامی علی مقام نے ہمیں کربلا میں اس سارے سلسلوں کو بتا دیا ہے کہ کیسے اجازت دی جا رہی ہے کیسے اجازت مانگی جا رہی ہے جذبہ کیسے ظاہر کیا جا رہا ہے تو حسین نے وہ کچھ قربان کر دیا جو کچھ اللہ کا کلام بتا رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ لن تنال الفرہ حتیٰ تن فقو میں ماتو ہی پون کہ ہاں تم اللہ کی راہ میں تب تک نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں کا انفاق نہیں کرتے عیشار نہیں کرتے قربان نہیں کرتے کیونکہ ایک لف بڑا اہم ہے لیکن ایک لہذا مضمون ہے کبھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ لیکن یہاں سے کتنا کہوں گا کہ قرآن نے بتا دیا کہ محبوب چیزیں چاہیے ہیں محبوب چیزیں چاہیے منسوخ چیزیں نہیں چاہیے ہیں منسوخ چیزیں نہیں چاہیے ہیں محبوب چیزیں چاہیے ہیں ریجیکٹڈ نہیں چاہیے ہیں بلکہ اپنی پسندیدہ چیزیں چاہیے ہیں اب پسندیدہ چیزوں کی فیرس تیار کر لیں ماشاءاللہ یہاں مہارین تشریف فرما ہے بہت سا عوانین تشریف فرما ہے اور بڑا پسمندر رکھتے ہیں سوچی اور غور کیجئے گا کہ کونسی پسندیدہ چیزیں ہیں کونسی انسان کی عزیز چیزیں ہیں جو انسان کی عزیز چیزوں کی فیرست میں شامل ہیں اسے حسین نے کربلا نگردہ نہیں کیا میں تو اس فیرست کو پورا نہیں کر سکوں گا میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس وہ لغت نہیں ہے لیکن اگر جہاں تک کہہ سکتا ہوں تو کہنا چاہیے اگر گھر عزیز ہے حسین نے گھر کو لڑا گئی اگر اپنے گلی پوچے عزیز ہیں حسین نے اس کو سب کیا اگر اپنے مزرگوں کے مزارات عزیز ہیں حسین نے اسے سلام آخر کیا اگر اپنے اہل ویال یہ وہ چیزیں ساری سب زندگی کے سارے معاملے دیکھتے جائیے میں وہ فیرست مکمل نہیں کر سکتا میں کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا اور عزیز ترین چیزوں کی بھیرست میں جب نام آتا ہے دوست قربان ساتھی قربان سواری قربان سوار قربان سارے کے سارے ہر چیز قربان ہو رہی ہے صرف ایک رشتے کے لیے جو اب تو معبود کا رشتہ ہے ساری محبتیں قربان کی جارہی ہیں اور پھر وہاں بتایا جا رہا ہے کہ صبر کسی کہتے ہیں یہ صبر کی معمولی بات تو نہیں تھی صبر کا تعلق انسان کی مقصدیت سے ہوتا ہے جتنا صبر ہوتا ہے اس سے اس کے مقصد کا اندازہ ہوتا ہے اب یہاں پہ مجھے کہنے دیجئے کہ علی اکبر کی جوانی کوئی معمولی چیز تو نہیں تھی کہ اس کے لیے حسین یہ تحرے اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں اور بس آج چھے محرم کرولا ایک مسلطہ لصبر حمد و جدت ہے اور صبر ہے مولا آپ نے صبر کے سامان کا اظہار تو بہت کیا علی اکبر کی شہادت پہ بھی حضرت عباس کی شہادت پہ بھی عون و محمد کی شہادت پہ بھی لیکن جب آپ کے چھے ماہ کا علی اذکر آپ کے ہاتھوں میں شہید ہوا ہے تو آپ کی کیفیت قلب کیا ہوگی کرولا ایک مسلطہ سوال ہے کرولا مسلطہ سوال ہے کرولا میں حسین پانی نہیں مانگ رہے ہیں پانی کا سوال نہیں ہو رہا ہے لیکن در و دیوار سوال کر رہے ہیں بام و در سوال کر رہے ہیں سارے زمین اور آسمان سوال کر رہا ہے لیکن حسین جب ایک وقت آتا ہے کہ چھے ماہ کا بچہ علی اذکر بھوکا پیاسا اور کس انداز سے حسین اس کو لا رہے ہیں میدان جنگ میں حسین میدان جنگ میں لا رہے ہیں تاریخ بتاتی ہے اب بچے نے ماشاء اللہ یہاں بڑی اندگی سے پڑھا بھی تھا کیا بات ہے کہ تاریخ بتا رہی ہے کہ بچے نے علی اذکر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا تھا جھولے سے گرا دیا تھا اب میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ اجادت مانگی ہر ایک نے اجادت مانگی ہر ایک نے اور مجھے یہاں پہ علامہ علی نقی صاحب قبل اللہ علیہ مقاموں کے ایک فکر بہت سارا بن رہی ہے کیا اندگی سے ان بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو علی اذکر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا ہے نا یہ بھی ایک اجادت مانگنے کا انداز ہے کہتے ہیں یہ بھی اجادت مانگنے کا انداز ہے کہ فلیہ شہید ہو گئے وہ شہید ہو گئے اب مجھے بھی اجادت ہے میدان دی جائے ہائے مولا آپ علی اذکر کو لے کے آ رہے ہیں نظر نہیں آ رہے ہیں علی اذکر تو لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں حسین کیا لے کے آ رہے ہیں کسی نے کہا کہ یہ قرآن مجید لے کے آ رہے ہیں پھر بزرگوں کا نام لے کے ان کی باتوں سے استفادہ کروں گا جناب مولانا قلب حسین صاحب قبلہ جنہیں قبن صاحب کہا جاتا ہے ایک ادارہ ہے پورے اپنے شکیت کے لئے آسر ہم نے بہت بجبن میں ان کے جملہ سنا تھا اسی حوالے سے کہ جب حضرت امام علی مقام حضرت علی اذکر کو لے کے آ رہے ہیں تو لوگ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کیا لے کے آ رہے ہیں شاید قرآن لے کے آ رہے ہیں جناب قبن صاحب قبلہ علی اللہ مقاموں فرماتے ہیں کہ حسین قرآن تو لے کے نہیں آ رہے تھے البتہ قرآن ناطق کا ایک چھوٹا سا سورہ لے کے آ رہے تھے ایک چھوٹا سا سورہ لے کے آ رہے تھے علی اذکر کو لے کے آ رہے تھے آئے مولا آپ سوالیں آپ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں مولا کے کلام کی درجمانی مجھ سے کہاں ہو سکتی ہے مولا کہہ رہے ہیں چلو مجھ سے کوئی معاملہ ہے ٹھیک ہے مجھے پانی نہ دو لیکن اس بچے نے تمہارا کیا بگا رہا ہے یہ چھے ماں کا یہ بچہ اسے شیرخوار کہتے ہیں مجھے دلا وہ ہو رہی ہے کہ شیرخوار تو وہ ہوتا ہے اسے دودھ میسر ہوتا ہے وہ شیرخوار ہے لیکن دودھ میسر نہیں ہو رہا ہے ہائے شیرخوار ہے ہائے بچہ ہے لیکن ہاں اس عیل کہہ رہے ہیں ارے اس کو پانی پھلا دو لیکن وہ پانی نہیں پھلایا جا رہا ہے اس عیل نے کہا کہ اگر میری گود میں تمہیں کوئی خدشہ لگ رہا ہے میں اسے زمین پہ لٹھاتا ہوں آئے کربلا کی زمین تو علی اثقر کو کیسے قبول کر رہی ہے آئے زمین پہ علی اثقر ہے حسین کبھی گود میں علی اثقر ہے کبھی زمین پہ علی اثقر ہے حسین کی گود میں علی اثقر آئے اور امامِ آلِ مقام برابر اس طرح مخاطب ہو رہے ہیں لیکن جواب کیا آ رہا ہے جواب کیا آ رہا ہے جواب کسی اور انداز سے آ رہا ہے جواب یہ آ رہا ہے کہ کلامِ حسین کو قطع کر دیا جائے کلامِ حسین کو قطع کر دیا جائے اور ہاں ایک ایسے تیر انداز کو منتخب کیا گیا ہے چھوچنے کی بات ہے کہ تیر کوئی اور بھی جلا سکتا تھا علی اثقر کی شادت کے لئے لیکن خاص طور سے آپ دیکھیں یہ طاقت کا مخابلہ یہی سے ہمیں روحِ تہزیبِ کربلا نظر آ رہی ہے علی اثقر بچہ ہیں شیر خوار ہیں لیکن آپ دیکھیں کیا طاقت ہے رشکرِ مخالف خوبددہ ہے کسی معمولی تیر انداز کو نہیں بلکہ ایسے تیر انداز کو لے جائے جس کی تیر اندازی کی بڑی شہرت تھی کہ دیواروں سے دیواروں سے نکل کے تیر کہاں سے کہاں پہستا تھا یہ شہرت تھی تیر انداز کی حرملہ کا تیر آیا علی اثقر کے لئے حکم بہاواز آئی کہ حسین کا قلام قطع کر دیا جائے اور اب تیرِ حرملہ چلا علی اثقر کا دلہ ہے اور تیرِ حرملہ ہے ہائے سوگاروں بات لکھنے والوں نہیں لکھنے کی عزیب و غریب جسارت کی کہ کیا تیر تھا کہ سیدھا کیا تیر اندازی تھی میں کہتا ہوں کہ تیر اندازی کی بات نہیں ہے یہ تو حسین کے استرخدال کی بات ہے حسین کے استقامت کی بات ہے بچے بیٹھیں نوجوان بیٹھیں سوچنے والے بیٹھیں بھول کیجئے گا کہ اگر ذرا ہاتھ میں ماد اللہ لرزہ آ جائے ذرا ہاتھ میں لکھنے شاہ جائے ذرا پائے سبات میں لکھنے شاہ جائے تو بڑے سے بڑا تیر بھی وہاں پہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن حسین کے ہاتھ موجود ہے حسین کی گوڑ میں علی اثقر ہے نہ ماد اللہ لرزہ ہے نہ ماد اللہ کب کا پہت ہے نہ ماد اللہ کوئی اور اس کسی کی کیفیت ہے سیدھا تیر آیا اور گلو علی اثقر پہ لگا میں الفاظ نہیں لاسکتا میری تحزیب مجھے اجازت نہیں دیتی تحزیب کرولا مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں ایسے الفاظ بھیان کروں جس سے کوئی اس انداز کا سمار ہو جائے جو تحزیب کے دائرے میں نہ آئے آئے مولا علی اثقر آپ کے گلے کا پلہو سامنے آیا حسین نے کیا کیا کبھی زمین کی طرف لے کے جا رہے ہیں کبھی آسمان کی طرف لے کے جا رہے ہیں زمین کہہ رہی ہے کہ اگر میری طرف یہ قطرے خون آیا تو کبھی کوئی خوش آئے اب گندم نہیں آئے گا کہیں کوئی اناج نہیں آئے گا آسمان نے کہا اگر جانے کیا لو آیا تو کبھی کوئی پانی کا قطرہ نہیں پرچے گا اب حسین نے اپنے چہرے پہ لگوے لی اثقر کو ملا اور شاعر نے کہا بارہا آپ نے زنا انکار آسمان کو ہے رازی زمین نہیں انکار آسمان کو ہے رازی زمین نہیں اثقر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں اثقر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں آئے علی اثقر دنیا سے دکست ہوئے اب وہ وقت کیا ہوگا کہ جب حسین علی اثقر کے لاش کو لے کے جا رہے ہیں لے چلے سینے سے لپٹا کر حسین اثقر کی لاش لے چلے سینے سے لپٹا کر حسین اثقر کی لاش اور پیارا ہو گیا یہ پھول مر جانے کے بعد آئے جب خیمے پہ دل ہوں گے تو بیویوں نے پوچھا تو ہوگا آئے کیا علی اثقر کو پانی پھلا لائے کیا علی اثقر کوئے پیاسا تو نہیں چھوڑا آئے بیوی چکینہ نے کہا تو ہوگا آئے میں پیاسی رہ گئی اور علی اثقر آئے سے راب ہو گیا لیکن جب حسین نے اپنی بہن جینب تکا رباب کو سمبھالو رباب کو سمبھالو آئے رباب کا بیٹا رخصت ہو گیا آئے وہ فخت یاد آ رہا ہے جب قاسم سے کہا گیا تھا کہ علی اثقر بھی سعید ہوں گے تو قاسم نے بڑی معصومانہ بات کہی تھی اور پوچھا تھا کیا عشقہ خیمے میں آ جائیں گے کہا نہیں خیمے میں نہیں آئیں گے علی اثقر میدان ہے جنگ میں جائے گا اپنی مسکراہت کے اتحار سے علی اثقر نے آئے مقابلہ کیا ہے اب رباب کا جملہ تاریخ میں رقم ہو گیا ہے والد علی اثقر کا اب بڑی بیکسی کا جملہ ہے میری تحزیم آلے آ رہی ہے لیکن کیا کروں تاریخ میں لکھا ہے اس لیے مجھے بیان کرنا پڑا ہے ماں نے کہا تھا بیٹے سے کہ علی اثقر ارے تیری عمر کے تو جانور بھی زبانی کیے جاتے ہیں یہ کہنا تھا تو میرا جی کہتا ہے کہ ماں کو جھولہ نظر آ رہا ہوگا کہ آئے علی اثقر نہیں آئے علی اثقر کا جھولہ رہ گیا ہے یہ خانی جھولہ ہمارے دنوں علم کی ترزمانی کر رہا ہے آج کی مجلس میں جھولہ برابت ہو رہا ہے آئے بیویوں آئے بچوں آؤ جوانوں علی اثقر کرو علی اثقر کے لیے مال مجلس حاصل کرو معلوم ہوں گا کہ یہ علی اثقر وہ ہے یہ پیاسے شہید ہو گیا اور اپنے باپ کے ہاتھوں پہ مل کر ہی ہو گیا آئے بچوں جھولا جھولا آؤں آئے میرے اثقر 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 جھولا جھولا آؤں جھولا جھولاؤں لوری سناؤں دودھ پلااؤں آ میرے اسغر تجھ کو جو پاؤں آ میرے اسغر جھولا جھولاؤں آ میرے اسغر تجھ کو جو جاہد میرے سپاہی ختم ہوئی میں دامیں لڑائی گھر کو سودھاروں ماں کو بکاروں میں چینے پاؤں آ میرے اسغر جھولا جھولاؤں لوری سناؤں دودھ پلااؤں آ میرے اسغر تجھ کو جو پاؤں آ میرے اسغر جھولا جھولاؤں آ میرے اسغر تجھ کو جو پاؤں آ میرے اسغر درچلیا شامن بابا میں بیر کو ہاکے 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 اے سینب کو اسوار کرا میرے بھر بھر بابا آکے اے میرے بیر کو آکے ترچلیا شامن بابا میں 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 بیر کو آکے شالنا کوئی میرے بھانگو اجلاشتے آوے نا بیڑ کسی بھی رن دی اج اٹھ کے جا پھر بھیر دلاشت رون دی اٹھ بھیر دلاشت رون دی جیو ول ول جڑ کا آکے ہر بیر کو آکے ترچلیا شامن بابا میں 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 بیر کو آکے تُر چلیا شامن بابا میں بیر کو آگے شالانا کوئی میرے بانگو انج لاشت آوے نا بین کسی بھی رن دی اج اوٹھ کے چاوے وچھ ویر دلاشت رون دی میں اوٹھ ویر دلاشت رون دی میں جیو ون ون جڑ کا کھا کے ہائی میں بیر کو آگے تُر چلیا شامن بابا میں بیر کو آگے تُر چلیا شامن بابا میں بیر کو آگے تُر چلیا شامن بابا میں بیر کو آگے نای لاشت رون ون دے دے پہ ظالم میں نوں اے او جی کردائے میرا دی آکے تے نو رج رو ون جاندی باری میں رج رو ون جاندی باری میں تڑ گل وچ بابا با کے ہائی میں بیر کو آگے تُر چلیا شامن بابا میں بیر کو آگے تُر چلیا شامن بابا میں بیر کو آگے نای لاشت رون ون دے دے پہ ظالم میں نوں اے او جی کردائے میرا دی آکے تے نو رج رو ون جاندی باری میں تڑ گل وچ بابا پا کے ہائی میں بیر کو آگے تُر چلیا شامن بابا میں بیر کو آگے تُر چلیا شامن بابا میں بیر کو آگے ترچلیاں شامل بابا میں دیر کو آگے آویک زرا فروادہ جو بابا حالے نئی امڑی تو پہ لبدا ہت میں دیا والے آہت لب بڑھرے کاسم دے ہت میں دیا والے آہت لب بڑھرے کاسم دے میڈ نال تُمک تل آگے ہائے میں دیر کو آگے ترچلیاں شامل بابا میں دیر کو آگے ترچلیاں شامل بابا میں دیر کو آگے آویک زرا فروادہ جو بابا حالے نئی امڑی تو پہ لب دے ہت میں دیا والے آہت لب بڑھرے کاسم دے آہت لب بڑھرے کاسم دے میڈ نال تُمک تل آگے ہائے میں دیر کو آگے ترچلیاں شامل بابا میں دیر کو آگے ترچلیاں شامل بابا میں دیر کو آگے پیو آپ بناندہ پر دے تُو بابل میرا سنگ پور دے ونج دے زینہ وچ شہر دے تیرا تیری رہا وے کڑ سر کر جائیاں تیری رہا وے کڑ سنگ پر جائیاں ہت کڑیاں رسیاں پاکے ہائے میں دیر کو آگے ترچلیاں شامل بابا میں دیر کو آگے ترچلیاں شامل بابا میں دیر کو آگے موسیقی ترچلیاں شامل بابا میں دیر کو آگے ترچلیاں شامل بابا میں دیر کو آگے موسیقی موسیقی ترچلیاں شامل بابا میں دیر کو آگے 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 ہشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا آئیں گی جب فاطمہ آلے پریشاں دیکھنا ہشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا ہشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا روبہ روبہ با کے جا فاطمہ جنت آئیں گی خال جولی سرورے کونین کو دیکھنا آئیں گی بل یقینی تھر رہ آئے گا نشر کا میدا دیکھنا ہشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا ہشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا ہشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا رکھ گیا بھرچی میں اکبر کا کلے جاتیر سے رکھ بگر ڈالے ہیں امت نے تیری تصویر کے مالکیں کو سرزرہ مالکیں کو سرزرہ امت کے احسان دیکھنا ہشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا ہشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا اسغر معصوم کے لب پر سوال آب ہے بھوند پانی کے لیے تو کس قدر بے تاب ہے نہر سے پانی نہیں نہر سے پانی نہیں کیسے مسلمہ دیکھنا ہشر میں رنگ لائے گا انہیں شہیدہ دیکھنا ہشر میں رنگ لائے گا انہیں شہیدہ دیکھنا ہشر میں رنگ لائے گا انہیں شہیدہ دیکھنا زینب و کلسوم سے کہتا تھا شمر برد گوھر شام میں جاؤ گی ننگے سر پھرو گی در بدر کربلا کے بعد اب تاریخ خوندہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا تو نے شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا تو نے شہیدہ دیکھنا روبہ روبہ بابا کے جا تا تونے جنت لائیں گی خالی جولی سروریں کونین کو دکھ لائیں گی پھر یقین تھر آئے گا پھر یقین تھر آئے گا محشر کا میدان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا کونے شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا تو نے شہیدہ دیکھنا ازغرِ معصوم کے لب پر سوالِ آب ہے بھوند پانی کے لیے وہ کس کا دربِ تاب ہے نہر سے پانی نہیں نہر سے پانی نہیں کیسے مسلمان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا